سپیکر پنجاب اسمبلی چوتھوی پرویز اللہی بلابلہ آس لہور پہنچ گئے جہاں ان کی سابق صدر آسفلی زرداری سے ملاقات جاری ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اسلم بتائے گا کن موضوعات پر بات کی جائے گی اس ملاقات میں جو بلکل آہم ملاقات پہنچ چکے ہیں یہ ملاقات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے ملاقات پنجاب کی سیاسی صورت حال پر تبابلے خیال کیا جا رہا ہے موجودہ سیاسی صورت حال کے حوالے سے اگر بات کریں تو سپیکر پنجاب سنڈی چورجی پرویز اللہی اور سابق صدر آسف علی زرداری کے درمیان آہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اس ملاقات میں ملکی موجودہ سیاسی صورت حال پر بھی گفتگو ہوگی عمر یہ بتائے گا کہ اس ملاقات میں اور کون کون سے شخصیات موجود ہوں گی جی ذرائع کے مطابق سابق صدر آسف علی زرداری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنما اس ملاقات میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو اگر سپیکر پنجاب سنڈی کے ساتھ بھی ان کے جو ہیں وہ اہم رہنما جو پاکستان مسئلنی کاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شریک ہے اس ملاقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موجودہ سیاسی صورت حال میں انتہائی اہم ملاقات ہے ذرائع کے مطابق سنڈیاب کی سیاسی صورت حال کے حوالے سے جو ہے وہ سابق صدر آسف علی زرداری اور صدری پرویز الہی کے برمیان ملاقات میں مصادرت ہوگی سابق صدر آسف علی زرداری جو ہے وہ اپنی روز سے لاہور میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا خیام کیا ہوا ہے اہم جہاں پر اپنے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے وہیں پر اس وقت کی اگر بات کی جائے تو یہ ملاقات موجودہ سیاسی صورت حال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انتہائی اہم ملاقات جو ہے وہ بتائی جاری ہے سابق صدر آسف علی زرداری سے سپیکر پنجاب اسمدی چوہدری پرویز الہی کی ملاقات جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہے اس ملاقات پر اندر پنجاب کی چیاسی صورت حال پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی جاری ملکی موجودہ چیاسی صورت حال اور آئندہ کی چیاسی حصمت عملی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کی جاری ہے سابق صدر آسف علی زرداری میں بلاول ہاؤس بیریٹ آن میں جو ہے وہ سپیکر پنجاب اسمدی چوہدری پرویز الہی کا تقبال کیا جن سپیکر پنجاب اسمدی ان سے ملاقات کیلئے پہنچے مسلمی کاف کے اہم رہنماؤں بھی جو ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ موجود ہے جہاں اسی طریقے سے سابق صدر آسف علی زرداری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں موجود ہے موجودہ سیاسی صورت حال میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے امر اسلام بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے